کہ آپ جانتے ہیں کہ لوگ اپنے بزنس کو آٹومیٹ کیوں کرنا چاہتے ہیں کیونکہ بزنس گرو کرنے کے لیے آپ کو سب سے پہلے بزنس کو آٹومیٹ کرنا ہوتا ہے کیونکہ جیسے ہی آپ بزنس کو آٹومیٹ کریں گے تو آپ کو ملے گا زیادہ پیسہ زیادہ ٹائم فانانشل فریڈم اپنا بزنس زیادہ وقت ملے گا آپ کو کیونکہ آپ نے بزنس کو آٹومیٹ کر دیا ہے تو آپ کے پاس فری ٹائم زیادہ رہے گا سیلف یا پرسنل ڈیویلپمنٹ آپ کے پاس جب زیادہ ٹائم ہوگا تو آپ خود کا وکاس کر سکتے ہیں ہیلپنگ ادرز دوسروں کی زیادہ ہیلپ کر سکتے ہیں میٹنگ نیو پیپل دوسرے نئے لوگوں سے مل سکتے ہیں ریڈائرمنٹ جلدی ریڈائر ہو سکتے ہیں کیونکہ آپ کے پاس اب ٹائم ہی ٹائم ہے آپ نے سارا کام آٹومیٹ کر دیا آپ کا کام آٹومیٹک ہوتا ہے اپنے آپ ہوتا ہے آپ کو جانے کی ضرورت نہیں آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہفتے میں پندہ دن میں بیس دن میں مہینے بھر میں ایک آت بار چلے گئے چلے گئے باقی ریپورٹ آپ کو آٹومیٹک ملتی رہتی ہے اور آپ ایک جائدات چھوڑ دیتے ہیں ایز ای بزنس اونر میرا آپ سے ایک سوال ہے کہ آپ کا بزنس گرو کیوں نہیں کرتا ہے یا آپ کا بزنس گرو کیوں نہیں کر پا رہا ہے اس کے کچھ ریزنس ہیں آئیے اسے ایک چارٹ سے سمجھتے ہیں کہ کسی بزنس کو گرو کرنے کے لیے کیا کیا سٹیپس ہوتے ہیں جو بھی گروئنگ کمپنیز ہوتی ہیں یا جو کمپنیز آگے بڑھتی ہیں وہ بزنس کو دو طرح سے دیکھتی ہیں نمبر ون ایک دیکھتی ہیں نون انکم پروڈوسنگ اور نمبر ٹو انکم پروڈوسنگ مطلب وہ یہ دیکھتے ہیں کہ ان کا ٹائم کہاں لگ رہا ہے اب آپ دیکھیں کہ آپ کا ٹائم کہاں لگتا ہے کیونکہ دن بھر میں ہوتے ہیں صرف چوبیس گھنٹے تو چوبیس گھنٹوں میں آپ کا زیادہ تر ٹائم کہا جاتا ہے پہلا ہے ہمارا جو نون انکم پروڈوسنگ ہے اس میں ہمارے ڈے ٹو ڈے ورک میں یعنی مینجمنٹ میں جو ہمارے روز کے کام ہیں ڈیلی کے ورک ہیں اسی میں سارا ٹائم ہمارا نکل جاتا ہے ڈیلی ایکٹیوڈیز میں مینجمنٹ کرنے میں یہ کام ہمارا نہیں ہے بزنس اونر کا نہیں ہے یہ کام مینجر کا ہے سارا ٹائم الچ کے اسی میں پڑے رہتے ہیں اسی میں سارا ٹائم ویسٹ ہو جاتا ہے دوسرا ہوتا ہے ہمارا انکم پروڈوسنگ انکم پروڈوسنگ جو ہمارا ہے یہاں پر مین کام ہے جو کمپنی گروہ کرتی ہیں جو کمپنیز آگے بڑھتی ہیں گروہ کرتی ہیں ان کا سارا ٹائم یہاں لگتا ہے گروہ اور ایکسپینشن پہ مارکٹنگ پہ انکم پروڈوسنگ ایکٹیوڈیز پہ ارننگ انکم فوکسڈ ہوتے ہیں وہ لوگ پروڈوس کرتے ہیں وہ کریئٹ کرتے ہیں آپ اگر زیادہ کسٹمر زیادہ ایکوائر نہیں کر پا رہے ہیں ایکسپینشن پہ آپ فوکس نہیں کر پا رہے ہیں تو صرف یہی دو وجہ ہیں یا تو آپ ڈیلی ڈو ڈی ٹو ڈی ورک میں آپ فسے رہتے ہیں چھوٹے چھوٹے کاموں میں چھوٹے بوٹے کاموں میں آپ الجھے رہتے ہیں یا آپ کو چھوٹے چھوٹے کام کو چھوڑ کے بڑے بڑے کاموں پہ دھیان دینا ہوگا تو اگر آپ کا ٹائم یہاں زیادہ لگتا ہے اس سائیڈ تو آپ کو اپنے ٹائم کو ادھر لگانا ہوگا اس کے لئے کیا کرنا ہوگا آپ کو اس کو جو ڈی ٹو ڈی ورک ہیں جو آپ کے ڈیلی ایکٹیوڈیز ہیں ان کو آٹومیٹ کرنا ہوگا کیونکہ آٹومیٹ کرتے ہی آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی آپ نے جو ڈی ٹو ڈی ورک ہے جو آپ کے چھوٹے چھوٹے کام ہے جو بینہ جس سے کوئی فائدہ نہیں ہو رہا بے فائدے کی کام ہے چھوٹے موٹے کام ہیں وہ آپ جیسے ہی آٹومیٹ کریں گے وہ آپ دوسروں کو ڈیلی گیٹ کر دیں گے تو پھر آپ اس چکر ویو سے اس ریٹ ریس سے باہر نکل آئیں گے پھر آپ اپنا فوکس اپنا دھیان زیادہ انرجی وقت ٹائم منی آپ سب ادھر لگا پانے گے کام نہیں کرتے بلکہ بزنس آپ کے لیے کام کرتا ہے اور ویلت کما کے دیتا ہے آپ اپنے بزنس کے غلام نہیں بلکہ صحیح معینوں میں اپنے بزنس کے مالک بنتے ہیں اب سمیہ آپ کا ہے اپنے بزنس کو آٹومیٹ کر کے اپنی زندگی کو سکھ میں وٹینشن فری بنانے کا تو اب دیر کس بات کی اس لنک پہ کلک کیجئے اور ریجسٹر کر لیجئے ابھی ایکٹ ناؤ رائٹ ناؤ